موزے سامین و ناظرین سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے حضرت عدم علیہ السلام کی پدائش سے لے کر قیامت تک جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا وہ دجال کا ہی ہوگا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مبارکہ مسلم شریف میں روایت ہے حضرت عمران صحابی جو فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدم علیہ السلام کی پدائش سے لے کر قیامت تک دجال سب سے زیادہ بڑا فتنہ ہوگا اور اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے موزے سامین دجال کے مطلق حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال جو ہے وہ بائیں آنکھ سے کانہ ہوگا اس کے جسم پر بہت گنے بال ہوں گے اور اس کے ساتھ اس کی جنت اور دوزک بھی ہوگی لیکن جو اس کی جنت نظر آئے گی دراصل وہ اس کی دوزک ہوگی اور جو دوزک نظر آئے گی وہ اصل میں جنت ہوگی لہٰذا جس کو وہ جنت بخشے گا وہ دوزکی ہوگا اور جس کو اپنی دوزک میں ڈالے گا وہ جنتی ہوگا یہ مسلم شریف میں حدیث مبارکہ ہے موزے سامین دجال کا حلیہ کیسا ہوگا حضرت عبیدہ بن سامد رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے متعلق کچھ تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی آپ نے فرمایا کہ مجھ کو خطرہ ہے کہ کہیں تم پورے طور پر اس کو نہ سمجھے ہو دیکھو مسیح دجال کا قادر ٹھینگا ہوگا اس کے دونوں پیر ٹیڑے ہوں گے سار کے بال شدید خمیدہ ہوں گے ایک چشم مگر ایک آنکھ بالکل پٹ ساف نہ اوپر کو ابری ہوئی نہ اندر کو جنسی ہوئی اگر اب بھی تم کو شبہ رہے تو یہی بات یاد رکھنا کہ تمہارا رب یقینا کانا نہیں ہے حضرت ابو دعود کی یہ روایت ہے ابو دعود میں حضرت عبادہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما رہے تھے کہ یاد رکھ لیں یہ دجال کی نشانیاں ہیں دجال خود کو رب کہے گا لیکن تمہارا رب جو ہے وہ ان عیب سے پاک ہے موزر سامین و ناظرین ہر نبی نے دجال سے ڈرائیا ہر نبی نے دجال کے بارے میں اپنی امت کو اگاہ کیا اور اس سے ڈرائیا حضرت ابو عبادہ بن جرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد جو نبی آیا ہے اس نے اپنی قوم کو دجال سے ضرور ڈرائیا ہے اور میں بھی تم کو اس سے ڈراتا ہوں کہ اس کے بعد آپ نے اس کی صورت وغیرہ بیان فرمائی اور کہا ممکن ہے جنہ نے مجھ کو دیکھا ہے یا میرا کلام سنا ہے اس میں سے کوئی ایسا نکل آئے جو اس کا زمانہ پا سکے انہوں نے پوچھا ہے اس دن ہمارے دنوں کا حال کیسا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہی یعنی کہ جیسا آج ہے یا اور بھی بہتر موضوع سامعین و ناظرین دجال کے ظہور کی علامات کیسی ہوں گی حضرت اسمہ بنت یزید بیان کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا کہ اس کے ظہور سے پہلے تین قہد پڑیں گے ایک سال آسمان کی ایک تہائی بارش رکھ جائے گی زمین کی پیداوار بھی ایک تہائی کم ہوگی جائے گی دوسرے سال آسمان کی دو حصے بارش رکھ جائے گی اور زمین کی پیداوار دو حصے کم ہو جائے گی اور تیسرے سال آسمان سے بارش بلکل نہ برسے گی اور زمین کی پیداوار بھی کچھ نہ ہوگی حتیٰ کہ جتنے حوانات ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے اور اس کا سبب سب سے بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک گنوار آدمی کے پاس آ کر کہے گا کون کہے گا دجال وہ کہے گا اگر میں تیرے اونٹ زندہ کر دوں تو کیا اس کے بعد بھی تود کو یہ یقین آئے گا کہ میں تیرا رب ہوں وہ کہے گا ضرور اس کے بعد شیطان اس کے اونٹ کی شکل میں من کر اس کو سامنے آئے گا جیسے اچھے تھن بڑے کوہان والے اونٹ کرتے ہیں اس طرح ایک اور شخص کے پاس دجال آئے گا جس کا رب جس کا باپ اور سگا بھائی گزر چکا ہوگا یعنی کہ وفات پا چکا ہوگا اس سے آ کر کہے گا کہ بتلا اگر میں تیرے باپ اور بھائی کو زندہ کر دوں تو کیا پھر بھی یہ یقین آئے گا کہ میں تیرا رب ہوں وہ کہے گا کیوں نہیں بس اس کے بعد شیطان اس کے باپ بھائی کی صورت بن کر آ جائے گا حضرت اسمہ کہتی ہیں کہ یہ بیان فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت سے باہر تشریف لے گئے اس کے بعد لوٹ کر دیکھا تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان کے بعد سے بڑے فکر و غم میں پڑے ہوئے تھے اسمہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کے دونوں کوار پکڑ کر فرمایا اسمہ کہو کیا حال ہے میں نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کا ذکر سن کر مارے دل تو شینے سے نکلے پڑے ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہوا تو میں اس سے نمٹ لوں گا ورنہ میرے بعد پھر ہر مومن کا نگبان میرا رب ہے میں نے ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا حال جب آج یہ ہے کہ ہم کہ ہم آٹا گوند نہ چاہتی ہیں مگر غم کے مارے اس کو اچھی طرح گوند بھی نہیں سکتی چہ جائے کہ روٹی پکا شکیں بھوکے ہی رہتے ہیں اور تو بھلا اس دن مومنوں کا حل کیا ہوگا جب یہ فتنہ آنکھوں کے سامنے آ جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن ان کو وہ غزہ کافی ہوگی جو آسمان کے فرشتوں کے بنے گی یعنی اللہ تعالیٰ اس کی تسبیح یعنی بیان کریں گے تو اس دن وہی ان کے جو مومن لوگ ہوں گے وہ اللہ کی جب تسبیح کریں گے وہی ان کی اس دن غزہ ہوگی دجال کے بعد کھل کی دجال قوم یہودہ میں سے ہوگا عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا دائیں آنکھ اس کا جو کانہ ہوگا گنگر علے اس کے بال ہوں گے اور سواری میں اس کا ایک بڑا گدہ ہوگا اولین اس کا ظہور ملک ارام ملک اراک و شام یعنی کہ اراک اور شام کے درمیان ہوگا جہاں نبوت و رسالت کا وہ دعویٰ کرے گا پھر وہاں سے اسفحان چلا جائے گا یہاں اس کی حمراہ ستر ہزار یہودی ہوں گے یہیں سے خدای دعویٰ کر کے چاروں طرف خساد پھلائے گا اور زمین کے اکثر مقامات پر گشت کر کے لوگوں سے اپنے تین اپنے آپ کو خدا کہلانے کا دعویٰ کرے گا دجال کی جادوگریان اور مومنوں کی ازمائشیں کیا ہوں گی لوگوں کی ازمائشیں خداوند کریم اس سے بڑے عداد بڑے حالات ظاہر کرے گا اس کی پیشانی پر جو ہے وہ لفظ کفر لکھا ہوگا جو دجال ہے اس کی پیشانی پر کیا ہوگا کفر لکھا ہوگا جس کی شنافت صرف اہل ایمان کر سکیں گے ایک اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزک سے تعبیر کرے گا اور باغ جو جنت کے نام سے محصوم ہوگا یعنی کہ اس کے پاس دو چیزیں ہوگی ایک جو ہے وہ باغ ہوگا جس کو وہ کہے گا کہ یہ جنت ہے اور دوسرا اس کے ساتھ جو ہے وہ آگ ہوگی جس کو کہے گا یہ دوزک ہے مخالوین کو آگ میں ڈالے گا اور جو اس کے ہم نواہ ہوں گے ہم ان کے موافقین ہوں گے ان کو جنت میں ڈالے گا مگر حقیقت میں وہ جو اس کے پاس آگ ہے در حقیقت وہ باغ کی ماند ہوگی اور جو اس کے پاس باغ ہے وہ حقیقت میں آگ کی ماند ہوگا تو جس کو چاہے گا دے گا جس کو جب کوئی فرقہ اس کی علوہیت کو تسلیم کرے گا تو اس کے لئے اس کے حکم سے بارش ہوگی اناج پیدا ہوگا درخت فالدار میں وحشی موٹے تادے اور شیردار ہو جائیں گے جو فرقہ اس کی مخالفت کرے گا تو اس سے ایشیہ مذکورہ بند کر دے گا اور اس قسم کی بہت سی عزیتیں مسلمانوں کو پہنچائے گا مگر خدا کے فضل سے مسلمانوں کو تسبیح و تحلیل کھانے پینے کا کام دے گی اس کی خرچ کے اس کے خروج کی جو بہتر ہے دو سال تک کہت رہے جائے گا یعنی کہ اس کے جب یہ ظاہر ہوگا تو اس دوران دو سال تک کہت رہے گا تیسرے سال دورانے کہتی ہی میں اس کا ظہور ہوگا زمین کے مدفون خزانے اس کے حکم سے اس کے ہمراہ ہو جائیں گے انہوں سے کہے گا کہ میں تمہارے مردہ مام باپوں کو زندہ کرتا ہوں تاکہ تم اس کی قدرت کو دیکھ کر میری خدایی کا یقین کر لو پس شیطان کو حکم دے گا کہ زمین میں سے ان کے مام باپوں کو کے ہم شکل ہو کر نکلو چنانچہ وہ ایسا ہی کریں گے دجال مکہ و مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا اس کفیت سے بہت سے ممالک پر اس کا گزر ہوگا یہاں تک کہ وہ جب سرحد تو یمن میں پہنچے گا اور لوگ بکسرت اس کے ساتھ ہو جائیں گے تو وہاں سے لوڑ کر مکہ و موظمہ کے قریب مقیم ہو جائے گا مگر بسبع محافظت فرشتوں کے مکہ و موظمہ میں داخل نہ ہو سکے گا بس پس وہاں سے مدینہ مرورہ کا قصد کرے گا اس وقت مدینہ کی سات دروازے ہوں گے ہر دروازے کی مخالفت ہر دروازے کی حفاظت کے لئے خداوند کریم دو دو فرشتے متعین فرمائے گا جن کے ڈر سے دجال کی فوج داخل شہر نہ ہو سکے گی نیز مدینہ منورہ میں تین مرتبہ زلزل آئے گا جس کی وجہ سے بد اقیدہ و منافق لوگ جو ہیں وہ شہر سے نکل کر دجال کے پھندے میں گرفتار ہو جائیں گے حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مل کر دونوں دجال کی فوج سے لڑنا اور دجال کو قتل کرنا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا نبی اللہ اب لشکر کا انتظام آپ کے سپورت ہے جس طرح چاہیں انجام دیں وہ فرمائیں گے نہیں یہ کام بدستور آپ ہی کے تحت میں رہے گا میں تو صرف قتل دجال کے واسطے آیا ہوں جس کا مارا جانا میرے ہی ہاتھ سے مقدر ہے رات امن و امان کے ساتھ بسر کر کے امام مہدی فوج زفر موج کو لے کر میدان کارزار میں تشریف لائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے لئے گوڑا اور نیزہ لائے تاکہ اس ملون کے شر سے زمین کو پاک کر دوں پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر اور اسلامی فوج اس کے لشکر پر حملہ آور ہوگی نہائیت خوفناک اور گمسان کی لڑائی شروع ہو جائے گی اس وقت زمین عیسیٰ کے یہ خاصیت ہوگی کہ جہاں تک آپ کی نظر کی رسائی ہوگی وہیں تک یہ بھی پہنچے گا اور جس کافر تک آپ کا سانس پہنچے گا تو وہ نیست و نابود ہو جائے گا دجال کے آج ساتھی اور دجال کا قتل حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گار میں تشریف فرما تھے تو میں رو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہی ہو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دجال کا ذکر اس طرح فرمایا کہ اس گم میں مجھ کو بے ساختہ رونا آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ نکلا اور میں اس وقت موجود ہوا تو تمہاری طرف سے میں اس سے نمڑ لوں گا اور اگر وہ میرے بعد نکلا تو یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے وہ دجال خود کانا ہوگا جب وہ نکلے گا تو اس کے ساتھی اسفحان کے یہود ہوں گے یہاں تک کہ جب مدینہ آئے گا تو وہاں ایک طرف آ کر اترے گا اس وقت مدینہ کے سات دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر دو دو فرشتے نگران ہوں گے جو اس کے اندر آنے سے روکیں گے مدینہ میں جو بدعمال عباد ہوں گے وہ نکل کر خود اس کے پاس چلے جائیں گے اس کے بعد وہ فلسطین میں بابِ وہ فلسطین میں آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرما چکے ہوں گے اور یہاں وہ اس کو قتل کریں گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چالیس سال تک ایک منصف امام کی حسیہ سے زمین پر زندہ رہیں گے یہ مصند احمد کی حدیث مبارکہ ہے موضوع سامین دجال کا فرار دجال آپ کے مقابلہ سے باگ گے گا آپ اس کا تعاقب کرتے کرتے مقام میں لطب میں آ جائیں گے اور نیزے سے اس کا کام تمام کر کے لوگوں پر اس کی حلاقت کا اظہار کریں گے کہتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے قتل میں حجرت نہ کرتے تو بھی وہ آپ کے سانس سے ہی اس طرح پگل جاتا جیسے پانی میں نمک اسلامی فوج دجال کے لشکر کے قتل و غارت کرنے سے کرنے میں مشکول ہو جائے گی یہودیوں کو جو اس کے لشکر میں ہوں گے کوئی چیز پناہ نہ دے گی یہاں تک اگر بے وقت شب کسی پتھر یا درخت کی آڑ میں ان میں سے کوئی پناہ گزین ہوا تو وہ بھی آواز دے گا اے خدا کے بندے دیکھ اس یہودی کو پکڑ اور قتل کر مگر درخت کرکاندن کو پناہ دے کر اخفائے حال کرے گا یاد رہیں کہ فتنہ دجال سے اگاہی تمام انبیاء اسلام کی سنت ہے جب کہ آج یہ سنت مٹ چکی ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر دعا میں فتنہ دجال سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے موزی سامین یہ تھا دجال کے حوالے سے میں نے کہا کہ اکثر اوقات ساتھی جو ہیں وہ موزی سامین و ناظرین ہیں وہ دجال کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں ان کے کمینت ساتھ رہتے ہیں تو میں ان کو اس حوالے سے مکمل اگاہی دوں کہ دجال کون ہے ہوگا یہ یہ اس کا فتنہ کیا ہوگا اور پھر اس کو کہاں کہاں یہ جائے گا اور آخر میں بلاخر یہ کہاں ہلاک ہوگا اور اس کو کون ہلاک کرے گا تو میں نے آپ کی ویڈیو میں بتانے کی کوشش کی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو اچھی گا ان کو شیئر کی جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ